اسے آپ نے ایریا دیکھ لیا یہ دیکھیں یہاں ایک انہوں نے باکس بنایا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اکثر پیسے جو کرتے ہیں ڈونیٹ یعنی اس کے لیے انہوں نے شٹیفٹوں یا کوئی ادارہ ہے اس کے لیے آپ جب آئے ہیں جو امیر لوگ ہیں جو دوسرے وہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پیتا کہ یہ والی چیزیں زندہ رکھی جا سکیں اب یہ ایریا ہے جو سارا ہم نے آئی دیکھنا ہے تھاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کو دیکھنے کے لیے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں یہ سارا میرا نیکی آلکہ ہم دو گینٹے میں کور کر لیں بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جاری ساری ڈیٹیل ہے جس کے اندر جو لکھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دکھائی گئے علیہ جی جب ہم یہاں مین انٹرنس سے یہاں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ خوبصورت منظر کیونکہ اس وقت دھوپ ہے دھوپ کے اندر ہر چیز جو ہے وہ چمکتی نظر آ رہی ہے یہاں لوگ مختلف ممالک کے اپنی تصاویر بھی بناتے ہیں جوڑے آتے ہیں ینگ یا شادی کے بعد وہ اپنی شوٹنگ فوٹو شوٹنگ بھی یہاں کروانے آتے ہیں کیونکہ خوبصورت پودوں اور جو پھولوں کا جو امتزاد ہے اس کے اندر نیچرلی طور پر تصاویر بہت خوبصورت آتی ہیں ہم رائٹ سائٹ سے شروع کریں گے اور آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے کہ ہر حال کے اندر کیا کیا چیز دیکھنے کے قابل ہے پہلے حال میں انٹریز سے باہر کا جو منظر ہے بڑے خوبصورت فوارے چل رہے ہیں شام کے اندیرے میں اگر کوئی آئے گا تو یہاں وہ لائٹیں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ آن ہوں گے اس کا منظر اور زیادہ قابلے دید ہو جائے گا ابھی ہم پہلا حال جو جس کے اندر مختلف پودے ہیں اس میں انٹر ہوتے ہیں اور اندر سے جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں دیکھنے کے قابل یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے نقشہ بنا کے لگایا وہ جو گھوم رہا ہے کہ پوری دنیا کا اس کے اندر آپ کو شوف ہو رہا ہے کہاں کہاں سے یہ پودے جو ہیں وہ لے کے انہوں نے آ کے یہاں لگائے ہیں اب اس سائٹ پہ شاید کھلا ہے یا بند ہے دیکھتے ہیں کھلا ہوا ہے یہ دیکھیں جو واو کیا بات ہے اور صرف یہ دیکھنے کے سالک نہیں ہے اس کی جو فیلنگ ہے جو اس کی خوشبو ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اس علاقے میں جس جگہ سے یہ لائے گئے ہیں جس ملک سے یہ لائے گئے ہیں اور ان پودوں کی جو خوشبو ہے وہ اس وقت پوری طرح محسوس کی جا سکتی ہے وہی محول ان کو نیچے دیا گیا ہے جنگل جہاں یہ پائے جاتے ہیں تاکہ یہ زندہ رہیں اور آپ شان کے ساتھ ان کو یہی لگے کہ ہوا یہاں کا جو ٹیمپریچر ان کو دیا گیا ہے وہ بھی وہی ٹیمپریچر ہے جو یا ان کے لیے جس ملک میں یہ پائے جاتے ہیں وہ والا یہ دیکھیں ہر طرح کا میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جو آپ میرا خیال گوگل کے اندر جا کے چیک کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو ایک جلدی میں یہ نظارہ کروا رہا ہوں اگر آپ پارمنگ گھارٹن میں کبھی آنا چاہیں تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو بلکل ایک مدد دار ثابت ہوگی یا اگر آپ نہ بھی آنا چاہیں تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہاں کیا دیکھنے کے لیے ہے اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے جرمن زبان میں بڑی ٹیٹیل گے لیکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو پودے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ میرا خیال ہے انسان نے شاید اپنی زندگی میں اتنے پودے مختلف قسموں کے کبھی نہ دیکھے ہوں کٹھے ایک جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دونوں سائیڈوں سے کور کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائیں یہ دیکھیں انہوں نے ادھر ٹیمپریچر کے لیے یا لائٹ رات کے وقت تاکہ ان پودوں کو یہی فیلنگ ہو کہ یہ اسی علاقے میں یہ دیکھیں اندر سے رستہ پتھ لگا کے جیسے جنگلات پائے جاتے ہیں یہ میں نے پورا رونڈ کروا دیا ہے اس پہلے حال کا یہ دیکھیں فوٹو شوپنگ بھی چھل رہی ہے ساتھ ساتھ نہیں جی ایک حال مکمل ہو گیا اب ہم دوسرے میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا چیزیں پائے جاتی ہیں مجھے جو پہلا نظر آیا نا جی یہ تو مجھے کوئی خجوروں کا یا وہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں یا عرب کنٹریز میں اس طرح کا کوئی سین نظر آیا ہے یہاں ان لوگوں کے لیے انہوں نے بینچ بھی لگا دیا ہے جو تھوڑا سستانہ چاہتے ہیں زرگ لوگ بھی یہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے تاکہ اگر کوئی تھک گیا ہے تو یہاں بیٹھ جئے دیکھیں اب یہ غالباً اس کا ذکر پرانہ مجید میں بھی ملتا ہے اس نباتات کا اس کا غالباً مجھے اس وقت اس کا نام تو ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ جس کا پانی کہتے ہیں نکال نکال کے وہ پلائے آ جائے گا غالباً اگر کوئی سنے تو وہ تسلیح کر سکتا ہے یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے سائز میں یہ جو پودے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ایک اس کو بیک پہ بھی دکھا دوں انٹرنس کے بعد کے کوئی چیز رہ نہ جائے شاید آپ کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہو کہ آپ یہ والے پودے اتنے بڑے سائز میں یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھیں یہ عام طور پر ہر جگہ پہ یہ نہیں پائے جاتے جن ممالک میں یہ پائے جاتے ہیں یا جن جنگلات میں پائے جاتے ہیں وہاں سے لا کے ان کو یہاں زندہ رکھنا صرف تب ہی ممکن ہے کہ اگر آپ ان کو وہ والا محول بلکل وہی ٹیمپریچر دیں اور اس کے لیے انہوں نے یہ چھت بنائے اور اوپر پوری گرمی کا انتظام ہے ٹیمپریچر اندر سے گرم ہوا نکل رہی ہے تاکہ یہ پودے زندہ رہیں اور ہام جیسے لوگ جو دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے دور سفر نہیں کر سکتے وہ یہاں جرمنی میں قریب سے ان کو دیکھ سکے یہ دیکھیں کیا زبرتس قسم کی ورائٹی ہے اب یہ میرے میں تو کافی سال پہلے آیا تھا یہاں اس وقت جو عالمین صدیہ تھی تو یہ بند تھا آج یہ موسم بھی بڑا اچھا ہے دھوپ ہے تو اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بڑی کلیر کٹ نظر آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ جو دوست اس کو دیکھنا چاہیں گے یا دیکھیں گے وہ دیکھ کے ضرور محضوظ ہوں گے اور اپنے کومنٹ سے ضرور متعلق فرمائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایک نئی چیز ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر اس سائز میں یہ والے اس کا میرے چلگوزے آپ کے چلگوزوں کا تو نہیں ہے میکسیکانش پالم فارم لکھا ہوا ہے میکسیکو سے یہ پودا ہے اور اس کے پھر اپوزیٹ اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ میاں کی جو عطا کردہ نباتات ہیں جو پودے جس نے پوری دنیا کو سنبار دیا ہے جنگلات میں آپ جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا رون مکمل ہو گیا ہے حصے میں چلتے ہیں لکھا نیبل ویسٹن اب یہ کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ باندھا ہے شاید اس سائٹ کو کوئی سمجھ نہیں لگی کیوں باندھا ہے شاید اس کی انٹری دوسری سائٹ سے ہوگی یا میں ابھی چیک کرتا ہوں یہاں تو مجھے یہ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے اگر تو یہ کھلا ہوا ہوا تو ہم ان دوسرے دروازے سے وہاں جائیں گے نہیں تو پھر اسی چیز پہ اکتفاہ کریں گے جو آپ یہاں اندر سے دیکھ رہے ہیں آپ نے دنیا میں بہت ساری جگہوں کا مشاہدہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا جو لوگ گھومتے رہتے ہیں لیکن میرا کہل ہے پارلمن گھارٹن جیسے جو انتظامات اور جو جو انہوں نے دکھا دیا شاید کبھی نہ دیکھنے کو منا ہو یہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ صرف دو بے تک اپن اس کی کی وجہ ہوگی ٹائمنگز کی وجہ سے کہ یہ دروازہ بار بار کھلے تو شاید ان قودوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس ویے سے انہوں نے اس کو ٹائمنگز کے ساپ سے سٹ کر دیا ہوا یہ دو تین حال جو ہیں وہ ہم نے کور کر لیے اب ہم چلتے ہیں آگے یہ سارا اس کا جو رستہ ہے ساتھ 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 انہوں نے خوارے وغیرہ لگائے وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے جو ٹورسٹ بڑے ٹورسٹ آتے ہیں بہت سیاہ آتے ہیں جب بھی کوئی بندہ فرنک فرک میں آتا ہے کچھ دوسرے ملک سے تو وہ پارلمن گھارٹن جو ہے یہ ان کی فہریس میں پہلی پوزیشن میں آتا ہے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ دنیا جہان کے پودے جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جنگوں کی ویسے موسمی تبدیلیوں کی ویسے وہ یہاں پہ فرنک فرٹ پارلمن گھارٹن میں رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگ آ کے دیکھ سکیں کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے کیسے نباتات سے کیسے کیسے پودوں خوبصورت پھولوں سے نواز یہ دیکھیں یا پانی کے اندر وہ جو پھول تیرتے ہوئے جن کے متعلق اکثر شائر شائری میں ذکر کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے پرندے وہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ یہ اگر پاکستان ہوتا ہے یا کہ ملک تو یہ پرندے تو دھور کی بات یہ پودے بھی شاید وہاں نظر نہ آتے بہرحال یہ تو ممالک جو قانون و ضوابط کے پابند ہیں انہوں کا اپنا ایک قانون ہے یہ اب ہم ایک اور حال کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں انٹر ہوتے ہی جو خوشبو ہے وہ ان پودوں کی اتنی تیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ جنگل ہیں کسی جنگل کے اندر ہیں جس جو شخص کبھی کسی جنگل میں جا چکا ہو وہ محسوس کر سکتا ہے یہ دیکھیں پورا کور ہے اوپر سے گرمی پوری تھی جاری تاکہ یہ پودے زندہ رہیں یہ دیکھیں یہ محول نیچے بڑا اس کے ہو سکتا ہے کہ اندر اس کے اندر مچھلیاں بھی نظر آئیں آپ کو پیارتی ہوئی کیونکہ اس محول میں جس طرح یہ بلکہ نظر کے آئیں یہ تو بے شمار ہیں یہ نظر آ رہی ہے اگر میں ہلایا جائے یا کچھ چیز پھینکی جائے گی تو پھر یہ موو بھی کریں گی یہ سارے پودے امین کے نام جو ہے وہ دانستہ طور پر کوئی کسی کسی کا دکھا دیتا ہوں مانگرو ون فون یہ کیسے مشکل نام ہے اس کے پہنے جردے لیکن یہ یہ دیکھیں یہ خوبصورت یہ جو انداز میں یہ خوبصورت ہے وائن روٹ کلم ہے اور یہ پھر یہاں یہ جاکٹم کہ یہاں پہ یہ والے عودے کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ والے کیڑے جو ہیں اس سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھتے چلیں میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ لائٹ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے نیچے غالباً ان پودوں کے لیند کے لیے یہ دیکھیں کمال کی چیز ہے یہ ایسے پلیٹے نہیں ہوتی تھالیاں بڑی بڑی بنی ہیں وہ والے چیز نظر آ رہی ہے یہ نیچرل نیچرل پیداوار ہے اس کے اندر یہ دیکھیں پھر بعض جو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نباتات جو تاتا لگ وہ بیٹھ کے اپنے جھولے جھولتے ہوں گے باقی یہ مختلف چیزیں ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی پھول آپ دیکھیں اب اس وقت یہاں پالبنچرل پتی نظر آ رہے ہیں باقی یہ بلوٹن نشت آن یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ہاتھ مت لگائیں یہ آگے بھی پھر کسی اور قسم کی چیز ہے یہ آپ دیکھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ پالبنگارٹن فرنکفرٹ جنرمی وہاں کی آپ اس وقت میرے ساتھ ساتھ سیر کر رہے ہیں مجھے امید ہے وہ دوست جنہوں نے کبھی یہاں آنے کا موقع نہیں پایا یا دنیا میں جو اردو سمجھنے والے پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس سیر کو انجوائے کریں گے میرے ساتھ ساتھ یہ ایک سائٹ سے ہم انٹر ہوئے اور شاید اب دوسرے نیکسٹ حال کے اندر ہم چلتے ہیں یہ آل بم میں نے پھر کر لیا ہے یہ لوگ جو تھک جاتے ہیں تھوڑا آرام کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا اب ہم چلتے ہیں اگلے دوسرے حال میں کہ وہاں کیا ہے یہ درانہ کھلنے کے پاتھ جب ہم یہاں انٹر ہوئے ہیں تو یہاں کی جو خوشبور ہیں ان قودوں کی اس نباتات کے مطابق بلکل چینج ہو گئی ہے یہ جو ماحول اندر ہے یہ بلکل جیسے انسان جنگل میں وہ ان پودوں کے بیچ ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پسینہ آرہا ہے یا وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس ٹیمپریچر میرا خیال ہے میں اس سائیڈ سے اوپر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے گیلا ہے کیوں اس کو یہ محول دیا گیا ہے پودوں کو کہ یہ جس طرح ان کو زندہ رہنے کے لیے اپنی شانی شان کے ساتھ وہ سارا محول ان پودوں کو دیا گیا ہے وہاں سے گرم ہوا یا جس جو ٹیمپریچر ان کو چاہیے وہ ٹیمپریچر اور درمیان میں یہ آپ دیکھیں مدبون لوگ بھی ہیں جو انجوائے کرنے کے لیے یہاں اور کافی ٹھیک ٹھیک بڑی بڑی مچھلیں یہاں گھوم رہی ہیں اور یہ میرا خیال اس کا فن یا انجوائیمنٹ کا جو ذریعہ ہے یہ جیسے ہی انگلی آگے وہاں یہاں یہ چیز دیکھنے والی ہے چلتے ہیں جاتے ہیں اب ہے تو یہ تھوڑی کیا کہتے ہوں فنی چیز لیکن یہ ہے کہ مچھلی کے لیے یہی ہے اس کو جب کچھ چیز نظر آئے گی کہ کوئی شاید کھانے کے لیے کچھ چیز اندر انٹر کی گئی ہے تو وہ اس کے اوپر مو مارنے کے لیے یہ دیکھیں کیسے ہم ہال دیا گیا ہے ہر طرف پودے ہیں دمیان میں تازہ پانی تازہ ہوا کے ساتھ آ رہا ہے اور بزرگ بھی یہاں موجود ہیں جو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں سہارا یہ بعض پودے ایسے ہیں جو جس کو ٹچ کرنے سے وہ کمیں مر جاتے ہیں لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے ان کو ٹچ نہ کیا جائے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا بھی بعض جو ینگ لوگ ہیں وہ تجربات کرنے کے لیے ویسا کام ضرور کریں گے جو لکھا ہے کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا لیکن ٹچ کر کے اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہ انسانی فطرت ہے آج کے دور میں جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس طرح فن سمجھتے ہیں کہ ٹچ کرنے میں دیکھ جائے کہ کیا ریزلٹ آئے گا تصاویر کھنچی جا رہی ہیں اس جگہ پہ لوگوں کے لیے یاد گار یہ اب مجھے سمجھنے لگ رہی کہ یہ غالبا ہم اس گار میں سے ہو کے آ چکے ہیں پہلے ہم ہو کے نہیں گئے لیکن بہرحال دوبارہ میں ایک چکر لگا لیتا ہوں یہاں کا تاکہ اگر ہم یہاں پہ چکر نہیں لگا گئے آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کو دوبارہ دکھا دیا جائے یہ دیکھیں کافی کھاؤ اب یہ پودے جو ہیں یہ ترہ ترہ کے اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ہر ایک نام آپ کو نہیں دکھا سکتا البتہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کے اندر صرف دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ساتھ یہ غالبا میرا نہیں خیال کہ ہم پہلے یہاں چکر لگا گئے ہیں یہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے حال ہیں اور یہ جتنے آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹ نہیں ہے ہر ایک پودہ ملکوں کے مختلف علاقوں سے یہاں مغایا گیا ہے پھر اس کا وہ محول اس کا وہ تیمپریچر دیا گیا ہے تاکہ وہ اسی حالت میں نظر آئے اور زندہ رہے جس طرح کہ وہ اپنے دیش کے اندر جہاں وہ اریجنل پایا جاتا ہے وہاں ہو